روس یوکرائن کی جنگ تیسرے ہفتے میں داخل ہو رہی ہے اس وقت روس اور یوکرائن مان گئے ہیں سیس فائر کو لیکن صرف چار شہروں میں باقی جگہ جنگ جاری ہے اور روس کی پیش قدمی جاری ہے عالمی دنیا کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح اس جنگ کو رکوایا جائے اور دونوں میں مکمل سیس فائر کروا دیا جائے لیکن روس نہیں مان رہا اس کا کہنا ہے کہ اب جنگ جاری رہے گی اور تب تک جاری رہے گی جب روس یوکرائن میں اپنے اہداف حاصل نہیں کر لیتا اور یوکرائن کی فوجی طاقت کو تباہ نہیں کر دیا جاتا تب تک یہ جنگ جاری رہے گی کل ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ امریکہ سے کچھ ریٹائر فوجی یوکرائن جا رہے ہیں لینے کے لیے ان کی تداد تین ہزار بتائی جا رہی ہے جبکہ یوکے امریکہ اور یورپ سے کل سولہ ہزار ریٹائر فوجی جا رہے ہیں یوکرائن لینے کے لیے جس کے بعد اب روس بھی مزید فوجی اکٹھے کر رہا ہے وہ بھی اپنے اتحادیوں سے اس وقت چیچنیا کی فوج روس کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر لیڑ ہی ہے چیچنیا کی اسلامی فوج کے چرچے اس وقت دنیا میں ہوئے جب انہوں نے جنگ میں جانے سے قبل نماز ادا کی اور ازان دی اس کے بعد وہ تصویریں اور ویڈیوز پوری دنیا میں پھیل گئیں جس کے بعد ان کو جہادی کہا گیا اور خطرناک جنگجو کہا گیا روس کی فوج میں اگر ہم دیکھیں تو یہ چیچنیا کے اسلامی فوجی جو ہیں وہ بہت سخت جان فوجی ہیں اسی طرح روس کا ایک اور اتحادی بیلا روس وہ بھی روس کے ساتھ مل کر لڑ رہا ہے اور ویسٹ روس کے ساتھ ساتھ بیلا روس پر بھی پبندیاں لگا رہا ہے اب روس نے ایک اور ملکی فوج یوکرائن میں داخل کرنے کا اعلان کر دیا ہے پینٹاگون نے دعویٰ کیا ہے کہ روس شام کے فائٹرز کو یوکرائن میں تائنات کرنے جا رہا ہے ایک امریکی سینئر دفاعی ماہر نے کہا ہے کہ یہ انکلیر ہے کہ کتنے سیرین فائٹرز یوکرائن بھیج جائیں گے انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے کیونکہ روس کو فورن فائٹرز چاہیے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی تک اس کی کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں کہ شامی فائٹرز یوکرائن میں آ چکے ہیں رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ روس دو سو ڈالر سے تین سو ڈالر منتلی پر یہ قرائے کے فوجی لینا چاہتا ہے جو چھ ماہ تک یوکرائن میں تائنات کیے جائیں گے اب اگر یہ فائٹرز یوکرائن آ گئے تو چیشنیا کے بعد یہ دوسرے مسلم فائٹرز ہوں گے جو اس جنگ میں حصہ لے رہے ہیں لیکن فیلحال اس سے متعلق کوئی ثبوت سامنے نہیں آئے کہ ایسا ہو رہا ہے